اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے ڈالرز کی سمگلنگ اور بلیک مارکٹ بجلی اور گیس کی چوری چینے گندم پیٹرل اور دیگر اجناس کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے مختلف شہروں میں بجلی چوروں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں جیوری اس کے مطابق اسلام آباد میں آئسکو نے پولیس کی مدد سے متعدد بجلی چور پکڑ لیے مقدمات درج کیے جارہے ہیں سندھ میں میر پرخاس، نواب شاہ، ہیدر آباد، تھٹا، بدین، ٹنڈو لیار سمیت دیگر علاقوں میں بجلی چوروں کے خلاف کاروائیاں کی گئی ہیں راولپنڈی میں سید پور روڈ، ائرپورٹ ہافسنگ سوسائیٹی، ڈھوک مٹکال اور پیر ودائی میں 29 غیر قانونی گیس کنیکشنز کا انکشاف ہوا ہے جبکہ نگرہ وزیر آزم انوارو لککہ کرنے دعویٰ کیا ہے کہ سمگلنگ روکنے سے متعلق گزشتہ 48 گھنٹوں میں کریک ڈاؤن کے مصبت نتائج ملے ہیں اور اس صورتحال میں ڈالر اوپن مارکٹ میں آج مزید پانچ روپے سے زیادہ گر چکا ہے اور انٹر بیک اور اوپن مارکٹ کا فرق جو آٹھ فیصد پر پہنچ گیا تھا اور جس کی وجہ سے انٹر بیک میں ڈالر اوپن مارکٹ کے ریٹ کو چیز کر رہا تھا کیونکہ آئی ایم ایف نے انٹر بیک اور اوپن مارکٹ میں ریٹ میں فرق کی ایک اشاریہ دو پانچ فیصد کی شرط رکھی ہے وہ فرق اب ایک فیصد پر آ گیا ہے پہلے اوپن مارکٹ میں ڈالر کا ریٹ بڑھنے کی وجہ سے انٹر بیک میں بھی بڑھا تھا اور اب اوپن مارکٹ کا ریٹ گرنے کی وجہ سے انٹر بیک کا ریٹ بھی گر رہا ہے اور آج اس میں دو روپے چار پیسے کی کمی دیکھی گئی ہے اور ڈالر تین سو چار روپے چورانوے پیسے پر بد ہوا ہے اس وقت مارکٹ میں بلیک میں ڈالر کا کاروبار کرنے والے انٹر گراؤنڈ ہو گئے ہیں خود ایکسچینج کمپنیاں محتاط ہو گئی ہیں اور کل اسٹیٹ بینک نے بی کیٹیگری کی ایکسچینج کمپنیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے کمرشل بینکس کو ایکسچینج کمپنیاں کھولنے کی اجازت دے دی ہے اور ایک کیٹیگری کی ایکسچینج کمپنیز کے لیے سرمایہ کی شرط بیس کروڑ روپے سے بڑھا کر پچاس کروڑ روپے کر دی ہے اور اس ساری صورتحال میں ڈالر مسلسل گر رہا ہے مگر سوال پھر بھی اٹھ رہا ہے کہ کریک ڈاؤن کے ذریعے کتنا عرصہ یہ سب کیا جا سکتا ہے دوسری طرف اب واضح نظر آ رہا ہے کہ چودہ ستمبر کو ہونے والے مونیٹری پالیسی اجلاس میں ڈیڑھ سے دو فیصد کی شرائع سود میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے جسے پہلے سے بلند ترین بائیس فیصد کی شرائع سود میں مزید اضافہ ہو جائے گا کل خود اسٹیٹ بینک نے ٹی بلز کے ذریعے مارکٹ سے پچیس فیصد تک کی شرائع سود پر پیسے اٹھائے ہیں کل ہونے والے آکشن میں 1950 ارب روپے کے ٹارگٹ کے ساتھ اسٹیٹ بینک نے 1332 ارب روپے اٹھائے تین مہینے کے ٹی بلز کا کٹ آف ریٹ 1.6 فیصد اضافے کے ساتھ 24.5 فیصد رہا چھ ماہ کے ٹی بلز کا کٹ آف ریٹ 24.78 فیصد اور ایک سال کے لیے اسٹیٹ بینک نے 2.13 فیصد اضافے کے ساتھ 25.06 فیصد کے ریٹ پر ٹی بلز فروک کیے جبکہ کائبور یعنی کراچی انٹر بیک آفر ریٹ 24 اشاریہ 62 فیصد پر پہنچ چکا ہے یعنی 22 فیصد کے ڈسکاؤنٹ ریٹ سے 2 اشاریہ 62 فیصد اوپر ہے اس لیے اگلے ہفتے ہونے والے مانیٹری پالیسی اجلاس میں ڈسکاؤنٹ ریٹ میں 1.5 سے 2 فیصد بڑھنے کے امکارات پیدا ہو گئے ہیں تاکہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے مانیٹری پالیسی کو مزید سخت کیا جائے مگر دوسری طرف متصل یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ انفارمل کیش اکانومی کو ختم کیے بغیر مانیٹری پالیسی کے مہنگائی پر مکمل اثرات نہیں ہوں گے اس لیے کیش اکانومی کا خاتمہ ضروری ہے پانچ ہزار روپے کے نوٹ کو ختم کیا جانا ضروری ہے اس لیے معاشی تجزیہ کار اور فارمل سیکٹر کی بزنس کمیونٹی انفارمل سیکٹر کو ختم کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے اسے سمگلنگ بڑھنے اور ٹیکس ڈیٹ نہ بڑھنے کا ذمہ دار قرار دے رہی ہے مہنگائی کا ذمہ دار قرار دے رہی ہے اور اس کی وجہ سے سٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کے بے اثر ہونے کی بات کر رہی ہے ملکی معیشت میں کرنسی ان سرکولیشن جو جی ڈی پی کے دس فیصد سے بھی کم تھی اب بیس فیصد کو پہنچ چکی ہے اس لیے فارمل سیکٹر پانچ ہزار روپے کے نوٹ کے ختم کا مطالبہ کر رہا ہے کیونکہ کرنسی ان سرکولیشن کا ایک تہائی سے بھی زائد پانچ ہزار روپے کے کرنسی نوٹ کی وجہ سے بتایا جاتا ہے مگر دوسری طرف ایک رائے یہ ہے کہ پاکستان کی کرنسی اپنی قدر کھو چکی ہے پانچ ہزار روپے مشکل سے سولہ ڈالرز بنتے ہیں تو پانچ ہزار کا نوٹ ختم کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اور آسوشل میڈیا پر ایک جالی حکومتی نوٹیفیکیشن کو وائرل کر دیا گیا کہ حکومت نے پانچ ہزار روپے کے نوٹ کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے اور عوام کے پاس تیس ستمبر تک کی ڈیڈ لائن ہے کہ وہ بینکس میں جا کر اپنے پانچ ہزار کے نوٹ کے بدلے متمادل نوٹ لے لیں اور پھر نگرا وزیر اطلاعات مرزا سولنگی نے ٹوئٹ کیا کہ یہ جھوٹا نوٹیفیکیشن ہے حکومت پاکستان ایسے جھوٹے نوٹیفیکیشن پھیلانے والوں کے خلاف کاروائی کرے گی اس کے علاوہ ذرائع وزارت اطلاعی کے حوالے سے جیو نیوز نے آج رپورٹ کیا ہے کہ ملک بھر میں دکانیں اور کاروبار مغرب کے وقت بن کرنے کی تجویز ہے اور اس تجویز پر یکم اکتوبر سے پندرہ فروری تک عمل درامت کا امکان ہے اور چاروں صوبائی حکومتوں کو اس پر عمل درامت کرنے کا کہا جائے گا اس حوالے سے بجلی بوران پر قابو پانے کے لیے قانون سازی کا مصابیدہ تیار کیا جا رہا ہے اور اس تجویز پر عمل درامت کے لیے تمام چیمبرز آف فیڈریشن اور تاجر تنظیموں سے مشاورت شروع کر دی گئی ہے مگر اس حوالے سے ماہرین معیشت میں اختلاف پائے جاتا ہے ایک طرف ماہرین معیشت کی رائے ہے کہ پاکستان کا مسئلہ سرپلس بجلی کیپیسٹی کا ہے یعنی ضرورت سے زیادہ بجلی کے کارخانے لگے ہوئے ہیں اور بجلی کے یونٹ میں ساٹھ پیسٹ سے زائد تو اب کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ہے یعنی کارخانے بجلی سپلائے کریں یا بند پڑے رہیں مگر انہیں رقم کی ادائیگی کرنی پڑے گی اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بجلی کی پیداوار ہو اور استعمال ہو تاکہ بلو کی صورت میں وصول ہو سکے مگر دوسری طرف ماہرین معیشت کی یہ بھی رائے ہے کہ گرمیوں میں پاکستان کی ڈیمانڈ تیس ہزار میگا وارٹ تک چلی جاتی ہے جبکہ ملک کے ایفیشنٹ پاور پلانٹس بائیس سے تیس ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں اور اس سے اوپر کی بجلی پیدا کرنے کے لیے ان ایفیشنٹ پلانٹس کو چلانا پڑتا ہے جن کی بہت زیادہ ویریابل کاسٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ پلانٹس بہت زیادہ ایندن استعمال کرتے ہیں اور نسبتاً بہت کم بجلی پیدا کرتے ہیں اس لئے اپریل، مئے، جون اور جولائے میں بجلی کی بچت کی ضرورت ہے جبکہ نگرہ وزیر تبانائی محمد علی کا دعویٰ ہے کہ ملک میں انڈسٹری کے بے تہاشا کیپٹیو پاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں جن کی ایفیشنسی تیس سے پیس فیصد ہے جبکہ حکومتی پاور پلانٹس کی کیپیسٹی ساٹھ فیصد تک ہے یعنی کیپٹیو پاور پلانٹس جتنی گیس میں بجلی کا ایک یونٹ بناتا ہے اتنی ہی گیس میں نارمل پاور پلانٹ دو یونٹ بناتا ہے اس لیے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں کیپٹیو پلانٹس کی سپلائی کو چیک کرنا ہوگا یعنی حکومت انڈسٹری کی کیپٹیو پلانٹس کو گیس دینے کے بجائے انہیں گریٹ سے منسلک کر کے بجلی پر منتقل کرنے کا پلان بنا رہی ہے بہرحال حکومت اقدامات کر رہی ہے اور جیونیوز کے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے بجلی بلو میں دو سو یونٹ والے سارفین کو آردی ریلیف دینے کی تجویز مان لی ہے بل قسطوں میں لینے پر اتفاق ہو گیا ہے تقریباً چالیس لاکھ بجلی سارفین کو وقتی ریلیف ملنے کا امکان ہے چار سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے سارفین کو ریلیف دینے کی تجویز مسترد کر دی گئی ہے چار سو یونٹ تک ریلیف کی صورت میں تین کروڑ بیس لاکھ سارفین مستفید ہو سکتے تھے آئی ایم ایف نے بجلی گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن اور ریکاوری بہتر بنانے پر زور دیا ہے یکم جولائے سے گیس ٹیریف میں بھی پیتالیس سے پچاس فیصد تک اضافہ کا مطالبہ کیا ہے گیس کے ٹیریف میں اضافہ وفاقی کابینہ کی منظوری سے مشروط ہے بل قسطوں میں وصول کرنے کی حتمی منظوری بھی وفاقی کابینہ دے گی یعنی موجودہ نگرہ حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ گیس کے ٹیریف میں پیتالیس سے پچاس فیصد اضافہ کرے دونوں گیس کمپنیز کو چھ سو ستاون ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا ہے اور آئی ایم ایف اگرے ریویو سے پہلے کسی بھی وقت حکومت پاکستان کے ساتھ یہ معاملہ اٹھا سکتا تھا اب خبریں آ رہی ہیں کہ اٹھا دیا ہے قانون کے مطابق اگر حکومت چالیس دن میں مطلوبہ ایکشن نہیں لیتی تو اگر خود گیس کی قیمتوں کا نوٹیفیکشن جاری کر دے گا اور یہ قانون آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی ہدایت کے بعد ہی بنایا گیا ہے مگر اگرہ کی طرف سے گیس کی نئی قیمتوں کا تعیون کیے ہوئے تین ماہ سے زائد گزر چکے ہیں جس میں اس نے گیس کی قیمتوں میں پیتالیس سے پچاس فیصد کا اضافہ کیا تھا مگر اب تک اس اضافے کا نوٹیفیکشن جاری نہیں کیا گیا ہے گزشتہ حکومت بغیر نوٹیفیکشن کیے یہ بوجھ بھی نگران حکومت کے لیے چھوڑ گئی تھی اگرہ نے اسین جی پیل کے سارفین کے لیے پچاس فیصد اور اسین جی سی کے سارفین کے لیے پیتالیس فیصد گیس کی قیمت میں اضافے کا تعیون کیا تھا اور آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ حکومت گیس سیکٹر کے سترہ سو ارب روپے کے گردشی قرضوں سے نمٹنے کے لیے حکمت اپلی اپنائے جس میں سے گیس سیکٹر کے گردشی قرضیں تیرہ سو ارب روپے ہیں آئلینڈ گیس کے ٹوٹل گردشی قرضیں سترہ سو ارب روپے ہیں یعنی ذرائع کے مطابق ایک طرف آئی ایم ایف دو سو یونٹ تک بجلی کے سارفین کو ریلیف دینے کے لیے تیار ہے تو دوسری طرف حکومت سے اگرہ کے فینسلے پر عمل درامت کرتے ہوئے گیس کی قیمتوں میں اضافے کا مطالبہ کر رہا ہے گزشتہ دنوں ہمارے پروگرام میں سابق چوئے میں نے ایف بی آر شبر زیدی نے کچھ دعوے کیے تھے کچھ مطالبے کیے تھے وہ دیکھئے اگر چیف آوست آرمی آرمی سٹاپ کو کوئی چیز کرنی ہے تو وہ کل دو چیز تین چیزیں کرتے ہیں میں کہوں گا کہ ہاں وہ آگے بڑھ رہے ہیں وہ مارکٹوں کو چھے مہینے بند کرا دیں وہ بڑی گاڑیاں دو ہزار سی سی والی چھے مہینے کے لیے بند کرا دیں وہ ایکسچینج کمنیوں کو بند کر دیں وہ پانچ ہزار روپے کا بند کر دیں پھر میں مانوں گا کہ ہاں جی تبدیلی آگیا یہ ہے سب پر بات کریں گے کچھ باتیں ہو بھی گئی ہیں شبر زیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شبر زیدی صاحب سب سے پہلے پانچ ہزار روپے کا نوٹ اس کو بند کرنے سے کیا فرق پڑے گا کیونکہ لوگوں کی راہ ہے کہ ہمارا ویسی کرنسی اتنی گر گئی ہے سولہ ڈالر تو بنتے ہیں کیسے ہم پانچ ہزار کا نوٹ ختم کرنے سے کیا فرق پڑے گا دیکھیں دو باتیں ہیں کہ ایک تو کرنسی ان سرکولیشن پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور پانچ ہزار کا نوٹ جو ہے وہ کرنسی جو پاکستان کی کیش ایکنومی میں آسانی پیدا کرتا ہے اگر آپ تو اگر آپ کو کیش ایکنومی ڈیفکلٹ ہو جائے گی اگر آپ بڑا رکھیں گے تو لوگ پینکنگ کے ثروب جائیں گے دوسری بات جو ہم اس میں افزار نہیں کرتے اور رگارڈ نہیں کرتے کہ لوگوں نے اپنی دولت کو ڈالر اور پانچ ہزار کے نوٹ میں لوکرز میں اور گھروں میں رکھا ہوا ہے اس بات کو ہم غور نہیں کر رہے ہیں اس سینریو میں بھی جب روپیاں مسلسل گر رہا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا دونوں چیزیں ساتھ کرنی پڑیں گی ایک آپ کو پانچ ہزار کا نوٹ بند کرنا پڑے گا اور فیزیکل مومنٹ اور ڈالر بھی بند کرنی پڑے گی میں نے آج ٹوئٹ کیا اس کا کہ فیزیکل مومنٹ اور ڈالر بند کریں کسی کے پاس ڈالر اگر نظر آئے تو اس کو ہی شوڈ بی آریسٹڈ انلیس اپرووک ڈالر کہاں سے آیا پہلے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈالر لے کے سڑک پر پیٹ رہے ہو اگر آپ کی ریگولیٹڈ ایکنومی ہے اور فورن کرنسی ریگولیٹڈ ہے تو میرے پاس ڈالر کہاں سے آیا صرف اس وقت آ سکتا ہے جب مجھے سٹیٹ میں کو پاکستان دے گا اور میرے پاس کوئی نہیں ہے اگر میں باہر سے آ رہا ہوں تو مجھے منی چینجر کے ساتھ ڈالر باہر سے آ کر سرینڈر کرنا پڑے گا مجھے پاس سرینڈر فارم ہونا چاہیے میں سرینڈر کروں اس کے ساتھ آگے جا کے تو ڈالر کی فیزیکل مومنٹ اور کرنسی کی فیزیکل مومنٹ بند ہوگی تو پاکستان میں جو کرپشن کی منی لوگوں کے لوکٹس میں پڑی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے شازیب کہ آپ ایک دفعہ پانچا کا نوٹ بند کریں اور بند کرنے کے بعد یہ کہیں گے اس کو بینک میں ڈیبوزٹ کریں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں 50% لوگ کلیم ہی نہیں کریں گے کلیم ہی نہیں کریں گے پیس کے کلیم نہیں کریں گے میں نے جبہ کرانا ہے مفتر شمائل صاحب آپ اگری کرتے ہیں ظاہرہ آپ فائننس منسٹر رہے ہیں کیش اکانومی کتنا بڑا پرابلم ہے مونٹری پولیسی کے ان افیکٹیو ہونے کی بات کی جاتی ہے کہ جتنا فارمل ہے اتنا ہی بڑا انفارمل سیکٹر ہے کرنسی ان سرکولیشن از اپرسنٹیج ایڈی پی ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے نہیں دیکھیں میں اگری نہیں کرتا ہوں کہ پانچ ہزار روپے کا نوٹ یا کوئی بھی نوٹ بند کرنا چاہیے اس سے اور خوف کی فضہ پھیلتی ہے ایک معاشرے میں پانچ ہزار روپے جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں نوٹ کیا سولہ ڈالر کے برابر ہوتے ہیں پاکستان کے اندر اگر کسی کو ڈالر خریدنا ہے تو وہ مشکل نہیں ہے تو اگر کسی نے رکھنا ہی ہے پیسہ تو وہ ڈالر بھی رکھتا ہے اگر آپ لوکروں میں رکھتے ہیں تو اور ہندوستان کے اندر یہ ایکسپیرمنٹ کر چکے ہیں موڈی صاحب اس کے اندر دو ہزار روپے کا نوٹ انہوں نے بند کیا تھا اور اس پہ جب سارے انیلیسز ہوئے تو پتہ چلی کہ ایک ڈیل پرسن جی ڈی پی جو ہے وہ کم ہو گئی تھی اس کے علاوہ بہت لوگوں کو تکلیف ہوئی لائنے لگی پتہ نہیں کتنے پریشانی ہوئی تو میرا بلکل یہ خیال نہیں ہے کوئی ایویڈنس نہیں ہے دنیا میں کوئی ایکنامکس کے سٹیڈی نہیں ہے جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ کرنسی نوٹ بند کرنے سے فرق پڑ جائے گا کہ یا آپ کی سمگلنگ رک جائے گی یا آپ کا دو نمبر کا کام رک جائے گا مطلب اس ملک میں چالیزہ روپے کا پرائیس باؤنٹ بھی تھے جو میں نے کہا تھا کہ بیرر نہیں ہونے چاہیے وہ نام پہ ہونے چاہیے تو بہت سارے ایسے انسٹرومنٹ ہیں جس پہ آدمی اپنا کالا دھن چھپا سکتا ہے اور کنویننٹلی رکھ سکتا ہے پانچ ہزار کا نوٹ ختم کرنے سے میرا خیال ہے کہ صرف کمبر سمبر چیز بڑھ جائے گی خوف و عراس پھیل جائے گا افرات افری پھیل جائے گی لیکن اس سے نہ مانیٹری پالیسی کا تعلق ہے نہ منی سپلائی کا تعلق ہے مگر کسی چیز کا تعلق نہیں ہے تو ایک 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 اونمیسٹ میں ایک ایک اونمیسٹرومنٹ میں تھوڑی سی انڈین ایکسپیرینس کی بات کرتا ہوں انڈین ایکسپیرینس جو کیا گیا تھا وہ ایپڈرپٹلی کیا گیا تھا ہم ایپڈرپٹلی نہیں کرنا چاہتے اس کو ٹھیک ہے ایک 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 اونمک اسٹیڈی کی جہاں تک سوال کیا ایک اونمک اسٹیڈی یونیک ہوتی ہیں ہم ایک یونیک محول میں اس وقت ایکزیس کر رہے ہیں ایسا محول کہیں دنیا میں نہیں ہے تو یہ کہنا میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ بیئرر انسٹومنٹ چاہے وہ ڈالر ہو چاہے وہ کرنسی ہو آپ کو ڈالر کی مومنٹ بھی رکھتی ہے میں یہی طورز کرنے ہی کوش کر رہا ہوں کہ ڈالر اگر کوئی منی ایکشن میں لے کے جاتا ہے سپوز کریں آج منی ایکشن میں ڈالر لے کے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میرے پاس یہ دو نیڑ لاکھ ڈالر ہیں تو اس کو آپ جیل بیجیں انلس کو بینگ میں ڈیبازٹ کریں میری گدارش سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں پاسرہ کا نوٹ اور ڈالر دونوں پاکستان میں نون جیوزیویل بنائیں نون جیوزیویل کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے پاس پانچ لاکھ ڈالر ہے میں منی ایکشنج کو بولوں کہ آپ بائی نہیں کریں گے آپ کو بین میں بائی کرنا آپ بائی کریں گے ہم اندر کر دیں گے آپ کو سمجھ نہیں رہے لوگ اور آپ اسے کہیں کہ آپ جمع کرائیں بینک میں وہ جسان کا بچہ بن جائے گا مسئلہ ہے کہ ڈالر لینے کے لیے تو انتہاں سے زیادہ شرائط ہیں آپ نے مطالبہ کیا تھا کہ ایکشنج کمپنیز کو بند کریں میری باس نے ایکشنج کمپنیز کو بند کرنے کا میں نے مطالبہ کیا آپ لوگوں کو آپ سمجھ آئی بی کمپنیز کا مطلب کیا تھا بیس کروڑ والا وہ کاروبار کرتا تھا بعد میں گھر سے بار چلائے تھا اب آپ کو سمجھ آگئی اور آپ نے کہاں بینکوں کو ایکشنج کمپنی بنانے دیں یہ ایکشنج کمپنیاں آپ دکھئے گا سال میں ختم ہو جائیں گے ایک ایٹیگری بھی ختم ہو جائے گی اس لیے ختم ہو جائے گی بینک کرے گا نا کام بینک کرے گا نا بینک کو ایکشنج کمپنی بنانے کے لیے کمپنسلی بنایا جائے اور ان کو ختم کرے یہ دولیہ میں کہیں نہیں ہوتی ایکشنج کمپنی سوائے دوبائی کے اور دولیہ میں کہیں ایکشنج کمپنی نہیں ہوتی آپ ڈالر بائی نہیں کر سکتے اس سے try to understand try to understand آپ نے ایکشنج کمپنی بنا کر ڈالر کو ٹیکنیکلی پاکستان کی کرنسی بنا دیا ہے آپ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں by having ایکشنج کمپنی you are dollar as a currency میں کہہ رہا ہوں جو لوگوں کے لوکل میں ڈالر پڑے ہیں ان کو بیکار بنا دو مرسل شمال صاحب یہ جو ایکشنج کمپنی والا بھی ایکشن ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے آپ مارکٹ فورسز میں بلیو کرتے ہیں اب پاکستان میں کیونکہ مارکٹ بہت زیادہ thin مارکٹ ہے کوئی بہت زیادہ depth نہیں ہے مارکٹ میں تو manipulators اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں ابھی جو crack down ہے اس کے علاوہ جو ایکشنج کمپنیز کا state bank کا فیصلہ ہے اور جو نکتہ ہے شبردیدی صاحب کا ڈالر اور پانچ دار کے نوٹ کے حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے جی پانچ دار روپے کی نوٹ پر تو میں گزارش کر چکا ہوں آپ سے کہ کوئی بھی اس کا evidence نہیں ہے اور آپ کو ایسے ہی ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ ہندوستان کے اندر تقریباً ہر دو ہزار کر نوٹ جو ہے وہ ان کیش ہو گیا تھا تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جتنی currency circulation تھی دو ہزار نوٹ کی وہ سارے کے سارے ان کیش ہو گئے تھے تو کسی کو نقصان نہیں ہوا تھا لوگوں نے اپنے اپنے راستے دون کے ان کیش کروا لیا تھا مطلب یہ کہ اگر میرے پاس جگہ ہے اور کسی کے پاس کالہ دنے تو مجھے پانہ دار کرنوٹ چارہ دار نو سو میں بیش دے گا مثال کے طور پر اور اس طرح جیتے ہو جاتی تھی تو کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوا تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اس سے مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا جہاں تک ڈالر کی بات ہے تو دیکھیں اور ایک اور چیز میں دیکھیں کہ یہ further ڈالرائزیشن ہوگا اس کے اندر اگر آپ پانہ دار کی نوٹ لے جائیں گے تو لوگ اور ڈالر خرید دیں گے چپر صاحب کی یہ بات جو ہے کہ ڈالر کو بیکار بنا تو یہ بات ٹھیک ہے لیکن دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ money changers and exchange companies آپ جا کے میں اس وقت اٹلی پہ بیٹھا ہوں مطلب ہم ڈالر بھی خرید سکتے ہیں اور یورو بھی خرید سکتے ہیں اور تبزیگر انٹرنیشنل کرنسیز خرید سکتے ہیں تو in that really sense کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس وقت آپ کا کرنسی کا ریٹ کم ہوا ہے پاکستان کے اندر اس کی جو بڑی وجہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ وہی ہے کہ کچھ بزنس کا confidence آیا ہے لیکن آپ نے جیسے نوٹ کیا کہ کچھ کافی جو چیزیں ہیں وہ underground چلے گئی ہیں اس کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں لیکن بہرحال ہم جانتے ہیں کہ کافی trades underground چلے گئے ہیں بطا آپ کے لئے underground چلے گئے ہیں تو permanent نہیں گئے ہیں یہ temporary phenomena ہے یہ پڑے پیمانیش پہ روپیہ dollar trade نہیں ہو رہا آپ اس میں جس ریٹ پہ جو official rates ہیں اس وقت انٹر بینک کے بھی open market کے لیکن اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انٹر بینک نیچے آیا and I'm really happy about that لیکن اس میں جو بڑی چیز ہوئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کم اس کا میری دانشت میں کہ تھوڑا سا دو پچھلے ہفتے کے اندر حکومت نے جو لوگوں کو confidence دلایا ہے کہ everything is okay everything is under control ہم باہر سے ڈالر لے آئیں گے investment کے تحت آ جائیں گے deposits کے طرح آ جائیں گے جب آپ کو یہ لگنے لگے گا دیکھیں اس وقت یہ بات نوٹ کریں کہ جو پاکستان میں روپیہ اوپر جا رہا ہے سوری نیچے جا رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جنس دن آپ نے دیکھا کہ IMF سے sign با تھا اس دن روپیہ 10-15 روپیہ بڑھ گیا تھا اس کے بعد جیسے confidence lose ہوتا ہے تو جب لوگوں کو confidence lose جا تو وہ سونا خریدنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم ایک بڑی پریشانی آگئی ہے کہ لوگوں نے ڈالر خریدنا شروع کر دیا ہے اس کا جو توڑے وہ یہ ہے کہ آپ جو معیشت کے fundamentals تھے اس کو ٹھیک کریں کوئی short cuts نہیں ہوتے معیشت کے اندر اور ایک fundamental ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو confidence دلوائیں اور reality میں confidence دلوائیں کہ معیشت کہیں پر default نہیں ہو رہی یہ confidence بہت جلدی شایٹر ہوتا ہے ہمارے ہیں یہ کہانیاں بڑی دن سے سن رہے ہیں یہ کہانیاں confidence investment بڑی دن سے سن رہے ہیں یہ کہانیاں اور یہ ہو جائے گا fundamental صحیح ہو جائیں گے fundamental صحیح ہونے میں دس سال لگتے ہیں مگر بدباشی ختم ہوئی ہونا چاہیے دو چیزیں الگ الگ ہیں fundamental صحیح ہونا الگ چیز ہے بدباشی ختم ہونا الگ چیز ہے یہ جو اس طرح صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈالر اس لیے نیچے آ گیا کہ پاکستان میں کوئی ہم نے یہ کہہ دیا کہ investment آ رہا ہے ڈالر اس لیے نیچے نہیں آیا ڈالر اس لیے نیچے آیا کہ اب آپ کا currency exchange کا بزار پشاور کا بند ہو گیا اور طرح صحب کی trade بند ہو گئی مگر پرمنٹ ہوگا آپ کے خیال میں یہ پرمنٹ ہوگا آپ اگر پاکستان کا افغان transit trade limit ہو جائے ان items کے لیے جو افغانستان میں جن کی میری بات کو سمجھنا اگر پاکستان کا افغان transit trade limit ہو جائے ان items کے لیے جو افغانستان میں ضرورت ہے تو پاکستان کی عادی market صحیح ہو جائے گی میں مثال دیتا ہوں پاکستان میں ایک گز بھی ریشمی کپڑا نہ import ہوتا ہے نہ ریشمی کپڑا پاکستان میں بنتا ہے افغانستان کی requirement سے پچاس ہزار گنا کپڑا افغانی import کرتے ہیں سب پاکستان میں بکتا ہے پاکستان آج پابندی لگا دے کہ افغانستان سے ریشمی کپڑا افغانستان کے لیے ٹرازر trade میں نہیں جائے گا اگر پاکستان کی ایک نومی صحیح ہو آپ میرا نام بدل دینا یہ پاکستان کی markets میں ظاہر ہے بہت سارا ایسا آپ کو نظر آتا ہے کہ جب آپ جائیں کہ وہ افغان ٹرازر trade کے درہو آیا ہوتا ہے شبردی صاحب بہت عرصے سے اس پر آواز اٹھا رہے ہیں آپ finance minister ابھی رہ کر گئے ہیں آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں میں شروع کرتا ہوں ایران کے تیل سے کہ ایران سے بھی پاکستان میں تیل سمگل ہو کے آتا ہے ڈیزل سمگل ہو کے آتا ہے ایران سے تیل اگر آپ رکوا دیں اور رکوا دینا چاہیے I totally agree کہ ایران سے سمگلنگ رکوا دینی چاہیے لیکن میں اس وقت بھی گزارش کرتا تھا اہوان اقتدار میں کہ اگر آپ ایران سے ڈیزل کی سمگلنگ رکوا دیں گے جو اگر آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ایران سے ڈیزل سمگل ہو کے آرہا ہے تو ڈالر نہیں جا رہا تو یہ بات غلط ہے ڈالر ہمارا چاہتا ہی ہے وہاں پہ ڈالر تو جائے گئی مگر ظاہر آپ ٹیکس ریونیو بھی تو لوس کرتے ہیں کم ڈالر جاتا ہے میں بات کرلوں ڈالر اگر آپ رکوا دیں گے تو آپ کی ڈیمانڈ ادھر آ جائے گی کراچی پورٹ پہ اور آپ کی افیشل ایمپورٹ ہو جائے گی تو آپ کی ڈیمانڈ وہ ادھر آ جائے گی لیکن کیونکہ پرائز بڑھ چکی ہوگی ٹیکس کی وجہ سے سو تھوڑی سی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی which is what we want کمپریشن ہو جائے گا اگوانستان کے ٹریٹ کا جہاں تک تعلق ہے یہ جو شبر صاحب نے بات کی شبر بھائی نہیں تب درست بات کی ہے کہ اگر اگوانستان کے اندر ایسی چیزیں جا رہی ہیں کہ جو بلکل ہمیں بھی پتا ہے کہ اگوانستان کی یسیج میں نہیں ہے مطلب پرنٹنگ جاتی ہیں جس کنٹری میں پرنٹنگ مشینز نہیں ہوتے مطلب میں بہت ساری چیزوں کے نام لے سکتا ہوں سب لوگوں کو پتا ہے آپ پر سننے والوں کے کہ وہاں سے پھر چیزیں سمگل ہو کے آ جاتی ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یہ سمگلنگ آپ رکوا دیں اگر آپ رکوا سکتے ہیں لیکن اتنا بڑا بورڈر ہے سولہ سو کلومیٹر کا آپ نے فینس بھی لگایا تو مطلب یہ کہ یہ ہسٹوریکلی ایک چیز ہو رہی ہے دوسرا مسئلہ مفتر سمائی صاحب شبردی صاحب کی راہ ہے کہ آپ کو مغرب کے وقت دکانیں بند کرنی پڑیں گی اگر اس ملک نے آگے چلنا ہے دوسرا جو کاؤٹر آرگیومنٹ ہے وہ یہ کہ ہم تو کیپیسٹی پیمنٹ میں ساٹھ فیصد سے زیادہ دے رہے ہیں کیپیسٹی سرپلس ہے ہمیں تو کنزمچن بڑھانی ہے تاکہ وہ جو کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں ہم ادائیگیاں کر رہے ہیں وہ ہو سکے یہ سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ حل ہو سکے آپ تو خود یہ کہا کرتے تھے جب تحریک انصاف کی حکومت ہم کنزمچن بڑھائیں گے کنزمچن بڑھا کے فی یونٹ کاؤسٹ کم کریں گے آپ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں یا آپ کے خیال میں یہ واقعی دکانیں بند ہونی چاہیے مغرب سے پہلے پاکستان کے اندر بجلی جو ہے گرمیوں کے اندر تیس ہزار اکتیس ہزار میگا وٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کبھی کبھی اس سے بڑھ جاتی ہے اور سردیوں میں دس بارہ ہزار میگا وٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جب گرمیوں میں ڈیمانڈ اکتیس باتیس ہزار میگا وٹ کی ہوتی ہے تو ہم پچیس چھبیس ہزار میگا وٹ بنا سکتے ہیں مئی جون کے مہینے میں اگرش کے مہینے میں اگر تربیرہ چل جائے تو تھوڑا سا اور چارپانہ ہزار اور میگا وٹ بنا سکتے ہیں جب آپ پندرہ سترہ ہزار اٹھارہ بیس ہزار میگا وٹ تو آپ بڑے کم ویریبل کاشپے بنا لیتے ہیں جس میں آپ کے کول کے پلانٹس ہیں جس میں آپ کے گیس کے پلانٹس ہیں اس کے بعد جب آپ کو بنانا ہوتا ہے اس کے بعد جب آپ کو بنانا ہوتا ہے تو آپ کو فرنس وائل استعمال کرنا پڑتا ہے کبھی ڈیزل استعمال کرنا پڑتا ہے کبھی زیادہ ایک مہنگی الانجی استعمال کرنی پڑتی ہے جو کانٹریکٹ سے علاوہ آپ مل لیتے ہیں اس کا آپ کا پر یونٹ کاسٹ بہت آتا ہے آپ کا پر یونٹ کاسٹ مثال کے طور پر پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ انسٹھ روپے آ رہا تھا جام شیروں کا کاسٹ فرنس وائل کا انسٹھ روپے کا ویریابل کاسٹ حکومت کو پڑھ لیا تھا اس کے بعد اس پر تھرٹی پرسنٹ آپ لگا دیں کیونکہ لائن لاسز ہیں اور دیگر چیزیں ہیں اور نون کلیکشن ہیں تو حکومت جب بیچتی تھی تو حکومت کو اپنی جو کاسٹ آتی تھی اس پر لاغت آتی تھی وہ اسی روپے کی آتی تھی اب چالیس روپے کا یونٹ اگر آپ بیچتے ہیں تیس روپے کا یونٹ بیچتے ہیں تو لوگ جنمنلی چلاتے ہیں اور چلانا بھی چاہیے کیونکہ بڑا مہنگا ہے افورڈبلیٹی مشکل ہے لیکن حکومت کو کاسٹ آتی تھی اسی روپے کی تو اس وقت سمر کے اندر آپ کے پاس دو تین آپشن ہیں ایک تو یونٹ یہ ہے کہ آپ شام کے وقت کہہ دیں کہ ہم سو روپے کی بجلی کریں لیکن ایک مولے میں دکانیں ہوتی ہیں چلو وہ کمرشل ہے وہ پیسے دے بھی دے گا لیکن ساتھ میں فلیٹس بھی ہوتے ہیں تو آپ غریب لوگوں کو نہیں مار سکتے لیکن تیسرا طریقہ یہ ہے اور میں آپ کو معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور سیاستدان کو یہ کہنا مشکل ہوتا ہے لیکن سچی بات میں بتا رہا ہوں کہ اتنے غریب بولک میں جہاں پر اتنی سکلک ڈیمانڈ ہو وہاں پر زیرو لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے تھوڑی سی لوڈ شیڈنگ اگر سمر میں ہو جائے تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے کیونکہ جو سمر کے اندر ہم پچیس تیس ہزار میگا وارٹ بناتے ہیں تو سارا آدھا سال ہنکو پلانٹ بند رکھنے پڑتے ہیں تو ایک تو یہ بات ہے تو سردیوں کے اندر آپ کو گرمیوں میں تھوڑی سی لوڈ شیڈنگ کریں اس کے بعد سردیوں میں آپ کو ڈیمانڈ بڑھانی ضروری ہے سردیوں میں آپ ڈیمانڈ کس طرح بڑھائیں گے ایک چیز تو آپ یہ کریں نا کہ گیس آپ جو دے رہے ہیں اس کو مہنگی کریں جو بات آپ نے محمد علی صاحب نے کری یا وزیر نے یہ بات اگر آپ کو یاد ہو میں نے اس وقت بھی اپریشیئٹ کیا تھا جب پی ٹی آئی کے وزیر نے بھی یہ کری تھی تابش گوھر نے کہ جن کے پاس کمبائنڈ سائیکل نہیں ہے یا سمپل سائیکل کے اوپر جنریٹر لگے ہیں جو تیس پرسنٹ ایفیشنسی کے ہیں ان کو ہم نہیں گیس دیں گے لیکن جن کے پاس ساٹھ پیسٹ پرسنٹ لگے ہیں ان کو دیں گے اگر ایک دن کا ابرپ ڈیسیشن نہیں ہونا چاہیے لیکن حکومت کو ایک ٹیبل دے دینا چاہیے کہ ہم تین سال کے اندر جو ہے وہ گیس کے یہ ریٹس لے کے جائیں گے اور میں جب حکومت میں بھی تھا تو یہ ریکارڈ پر ہے کہ میں زیادہ گیس پرائیسز چاہتا تھا انٹلوڈنگ گیس کمنگ تو مای فیکٹری اب شہر صاحب مسئلہ یہ کہ دنیا میں کوئی اور ملک ہے نہیں ایسا کہ جس میں ڈومیسٹک اتنا ڈرائیو کرتی ہے ڈیمانڈ کو کہ تیس ہزار میگا وارٹ چلی آتی ہے گرمیوں میں اور دس ہزار پر آ جاتی ہے سردیوں میں کیونکہ انڈسٹری نہیں لگی ہے ہمارے پاس شہر صاحب میری بات سنیں اکتالیس ہزار میگا وارٹ کی ہماری بیاریس ہزار میگا وارٹ کی کیپسٹی ہے اکتیس ہزار سے زیادہ کی ہماری ڈیمانڈ کبھی نہیں آئے گی گیارہ ہزار کی کیپسٹی پیمنٹ ہے میں تو چاہتا ہوں زیادہ بیجلی پیدا ہو اور زیادہ بیجلی بکے اور سستی بکے مگر میرا صرف سببال بڑا میں کیونکہ تھوڑا سا اکاؤنٹنگ والا آدمی ہوں تو مجھے یہ بتائیں وہ زیادہ بیجلی بنانے کے لیے آپ کے پاس ڈالر ہیں کرنٹ اکاؤنٹ میں دینے کے لیے یہ ساری باتیں بیکار ہیں نا یہ ساری باتیں بیکار ہیں نا اگر آپ کے پاس ڈالر نہیں ہیں ان ویریبل کاؤس فکس پے کرنے کے لیے تو پھر آپ کس بات کی بات کر رہے ہیں بیجلی بنانے کی یہ پتا ہے نا مجھے یہ سمجھا رہے ہیں جو کپیسٹی پیمنٹ کی ادائی کی ہے وہ تو آپ عوام سے ویسے روپے میں پیسے لے گی وہ تو بات کی بات ہے نا اگر آپ ویریبل کاؤس بڑھائیں گے تو وہ ڈالر میں ایمپورٹ کریں اگر سر یہ جو بات اس دن آپ کے ساتھ ایک آدمی آئے تھے سٹرکشن والے مجھے تو آج شک ہو رہا ہے کہ پہلے میں سمجھتا تھا یہ کمیلٹی خابل ہے اب تو میں سمجھتا ہوں ان کو اکاؤنٹنگ بھی نہیں آتی میں تو یہ سمجھتا ہوں ان کو اکاؤنٹنگ بھی نہیں آتی کہ بھائی یہ مجھے پیمنٹ کہاں سے پک کرو گے ڈالر میں یہ تو بتا دو مجھے کہ یہ جو ڈالر پیمنٹ ہوگی یہ ڈالر میں ہوگی نا آپ کا مسئلہ کیا ہے کرنٹ اکاؤنٹ تو کیا چاہتے ہو آپ ملک کو تباہ کرو یہ مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں پہ ایک بیسک سوچ میں دردیلی آگئی ہے یہ اتنے ریجٹ ہو گئے ہیں مفضل صاحب یہ بات کر رہے ہیں شبردیل صاحب کہ بھائی اگر آپ کیپیسٹی پیمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ پیسے عوام سے جو بل کی مد میں لے رہے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ کو کامپیسٹیٹ کرنے کے لیے وہ تو روپے میں ہی لے رہے ہیں بعد میں ڈالر کروڑ کر کے دیں گے ان کو مگر اگر آپ بڑھائیں گے کنزمچن کو تو آپ کو جو فیول امپورٹ کرنی پڑے گی ویریبل کاؤسٹ کی مد میں وہ تو آپ دولر میں رہی دولر میں کریں گے تو وہ اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنٹ کاؤن میں مسئلہ آ جائے گا ٹائپ پر بند گر دیکھیں گزارش یہ ہے کہ سمر میں تو میں نے آپ سے گزارش ہی تھا کہ جب آپ مہنگی بجلی بنا رہے ہوتے ہیں جب آپ کی ویریبل کاؤسٹ آپ کے ریویننگ سے زیادہ ہوتی ہے تو آپ اس وقت لوڈ شیڈنگ کریں اس پر تو کوئی بیس ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یا آپ شام میں دکانے بند کرتے ہیں یا بہت مہنگی کرتے ہیں بجلی لیکن بہت مہنگی نہیں کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اگر پاکستان جیسا غریب ملک کرتا ہے گرمیوں میں ہم کیا بات کر رہے ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ انڈرسٹرل پروڈکشن بڑھانی ہے ہم نے انڈرسٹرل پروڈکشن بڑھانی ہے تو ہم اس کے اندر بجلی دے رہے ہیں لوگوں کو اور اگر ہم بجلی دے رہے ہیں لوگوں کو اور انڈرسٹری کو ہم بجلی پہ لے کر آ رہے ہیں سر یہ بات نہیں ہو رہی ہے جو بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں انڈرسٹری ہم جو انیفیشنٹ کیپٹیو پر انڈرسٹری ہے اس کو آپ سر دیکھیں یہ دو تین چار الگ الگ چیزیں ہیں میں آج کی بات کر رہا ہوں انڈرسٹری کو جائے گا تو ایکسپورٹ بڑھے گی یہ لمبی کہانی ہے چوبیس پرسنٹ کے اوپر انڈرسٹری نہیں بن سکتی چلیں نا ایک چیز نہیں اس وقت اپنی چیز کے اندر رکھیں جو اس کو رکھیں اس وقت بیلی کی پیداوار بڑھانا پاکستان کے لیے پوسیبل نہیں ہے یہ فیصلہ کر کے آگے بڑھے نا اس کیوں کر رہے ہیں چوبیس فیصد کا انٹرسٹریٹ ہونے جا رہا ہے اس وقت جو سینریو ہے اس میں یہ سولیوشن ہے وہ کہہ رہے ہیں یہی سولیوشن ہوں کوئی سولیوشن نہیں ہے جی میں صدد جو بات اگر اپنی مکمل کرلوں کہ جو جب آپ گیس کو مہنگی کریں گے تو آپ کو فورن فیولز کی بھی کمی ہو جائے گی لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جس سے انڈرسٹری کا پہیا چلے انڈرسٹریلائزیشن ہوگی اس کی ایکسپورٹس ہوگی اور آپ کیا کر رہے ہیں آپ گرمیوں کے اندر تو آپ گرمیوں میں تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بجلی کم کرے لیکن سردیوں میں جب آپ بجلی پڑھائیں گے تو انڈرسٹریلائز پرڈکشن ہوگی یہ بات آپ میرے خالصہ یہ بات سمجھتے ہیں اب آپ نے بات کری انٹرسٹریلائز کی تو انٹرسٹریلائز دیکھیں آپ کس ایک ایک ہم ایکنومکس میں کہتے ہیں ریل انٹرسٹریلائز اور نوری Ländern انٹرسٹریلائز نوری انٹرسٹریلائز اس وقت پاکستان میں چو بیس فیصد ہے اس وقت چو بیس فیصد ہے ڈسكونت پریٹ بائیس فیصد ریٹ دسکاونٹ ریٹ ہے چو بیس فیصد یہ نوریторы نوریل انٹرسٹریلائز What is the real interest рейل انٹرسٹریلائز is the nominal 세ame ٹیسلیلائز انڈرسٹریلائز اس وقت انٹرسٹیلائز اگر لیچ بات تیس فیصد ہے تو آپ مائنس چھ پرسنٹ پر دے رہے ہیں اس وقت اگر کسی آدمی نے پیسہ اپنا رکھاوا ہے بینک میں تو اس کو چھ سات پرسنٹ کا نقصان ہو رہا ہے ان دی اماؤنٹ آف پرچیس ڈیٹ روپی کن ڈو نیکس ٹیئر میری پرچیسنگ پاور تو کم ہو رہی ہے نا اگر میرا پیسہ بینک میں رکھا ہے تو میرا سیونگز اور کم ہو جائے گا اس ملک میں آپ کا جو نیٹ سیونگز ریٹ ہے وہ سات بارہ یا تیرہ پرسنٹ ہے تو آپ کیسے انٹرس ریٹ کم کر سکتے ہیں جب آپ نے شروع میں بات کی کہ منی سپلائی بڑی بھی ہے جب آپ کی منی ویلاؤسٹی بڑھ گئی ہے جب آپ نے انٹرس ریٹ کو جب آپ نے معیشت کو قابو میں لے کر آنا انفلیشن کو قابو میں لے کر آنا انفلیشنری ایکسپیکٹیشنز بڑھ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انٹرس ریٹ کم کرنا مشکل ہے آپ تو بیسیکلی جس کا سبسلیز دے رہے ہیں باروورز کو کہ وہ انٹرس ریٹ کم کرنے کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سینیریو میں انڈسٹری لگنا بزنس کا چلنا بہت مشکل ہے دیکھیں اس وقت گزارش یہ ہے اس وقت گزارش یہ ہے دیکھیں یہ بات تو بگدم دروست ہے کہ انڈسٹری اس وقت نئی انڈسٹری لگانا تو پاکستان میں ایل سی کھولنا یہ مشکل ہے بہت ساری چیزیں مشکل ہیں یہ بات تو سمجھ میں آتا ہوں اتنی انڈسٹرنٹی ہو آئی ایم ایف کا نیکس پروگرام کب ہوگا حکومت کتنے عرصہ تک یہ چلتی ہے وغیرہ وغیرہ تو اس وقت بہت انڈسٹری تو میرے خیال صاحب پاکستان میں نہیں لگ رہی نہ ہی کہ بہت زیادہ فورن انڈرسمنٹ آ رہا ہے تو وہ تو بھی انڈرسٹینڈ دیکھ بٹ اگر میں سمجھ رہا تھا کہ اگر آپ انٹریس ریٹ کی بات کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس وقت جو ہے حکومت کے پاس یہ سٹیٹ بینک کے پاس بہت زیادہ آپشن ہیں بہت سے بہت اس کے کہ انفلیشن کو کنٹرول میں لائیں اور انفلیشن کو کنٹرول میں لانے کے لیے میرے خیال صاحب تھوڑا سا اس وقت شہور صاحب پہلے پہلے ایک 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 آپ خود کہتے ہیں آئی ایم ایف کی پاسداری کرنی ہے آئی ایم ایف کی پاسداری کرنی ہے آئی ایم ایف کی منی سپلائی کی ویسے انفلیشن ہے یا آرٹیفیشل انفلیشن ہے آرٹیفیشل فیکٹر بھی ہے آرٹیفیشل فیکٹر فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ ہیں ایسنشل کمورڈیو فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے مارکٹ کے اندر جائیں پھر آپ کو سمجھ آئے گی جو مارکٹ ہے ہماری جو جس جو جو انفلیشن کی آئیٹم ہے اس پہ تو انٹرس ریٹ ریلیونٹ ہی نہیں ہے انٹرس ریٹ کا تعلق ہی نہیں ہے پوری شگر کی مارکٹ میں کوئی بولوئی ہی نہیں ہے بات کو سمجھیں یہ جو پاکستان یہ میں کہہ رہا ہوں ہم آئے میں کو سمجھا نہیں پا رہے نا وہ انگریزی کتاب لکھ کر آگئے ہیں اور انہوں نے کہا یہ یہ اے مائنس بی بی مائنس سی میں ایک بات آخر میں کہنا چاہتا ہوں جو بات میں محصصہ صاحب کمیشہ کہتے تھے اور میں آج آپ کو سامنے پبلک میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو اپر میڈل کلاس اور میڈل کلاس ہیں ان کے گیس کے کنیکشن کاٹ دیں اور ان کو گیس اپلائی بند کر دیں دیفینس کلیفٹن گل بگ ایف سکس کو بند کریں اور انہیں کہیں کہ آپ سلینڈر گیس لیں گے یہ ایاشی پاکستان ریپورٹ نہیں کر سکتا میرا ذاتی جو بل ہے وہ گیس کا وہ اتنا کم ہے کہ مجھے کبھی گیس پرائز کے بارے میں کنسر نہیں نہیں ہوا اور آپ نے یہ اتنا بڑا مافیا کنزیومر کا بنایا ہوا ہے گیس کا اس کو آپ ختم کریں اور پاکستان میں یہ انرجی سیونگ کریں اور آشتہ 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 اس بلک کو پائپ گیس سے نکال کر سلینڈر گیس پہ لے کے آئے کہ لوگوں کو احساس ہو کہ ایدن کی کاؤس ہوتی کیا ہے مفضل صاحب فائنل انڈ بریف کومنٹ پلیز جی میں یہ جو یہ جو بات کر رہے ہیں شبر بھائی اس سے فائنلی میں اسے گری کرتا ہوں کہ یہ جو امیر امیر علاقوں کے اندر آپ امیر گھروں کے اندر بڑے بڑے گھروں میں سستی گیس دے رہے ہیں وہ تو آپ ظلم کر رہے ہیں میں خواہد سے ریکن اب کچھ ریٹ بڑھائیں مزید اس میں اگر ریٹ بڑھانے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر ایک دن کے اندر نہیں کر سکتے کیونکہ لوگوں کے سسٹمز ہوتے ہیں لیکن آپ اس کو ٹائم کر کے کر سکتے ہیں لیکن میں دیکھیں پھر میں آپ کو ایک باہ بتاؤں کہ جو اس وقت مہنگائے آ رہی ہے شبر بھائی جو شگر کی بات کر رہے تھے اس وقت اگر آپ کیش شگر خریدتے ہیں ایک سو اسی روپے کے اندر آپ ایک مہینے بعد کی شگر خریدیں گے تو آپ کو ایک سو پیچاسی روپے کا ریٹ دے گا تو انٹرس ریٹ اس کی اس کی کالکولیشن اور ٹرانزیکشن کے اندر ہوتے ہیں شامل تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انٹرس ریٹس کا یا منی سفلائی کا تعلق نہیں ہے پوری معیشت میں تعلق ہے اور دوسری بات کہ پاکستان بالکل انوکھا نہیں یہ ہر ملک آپ کو لگتا انوکہ ہے لیکن سچی بات یہ کہ بیسیک ایکنومکس ورکس ایوری ویر بہت شکریہ آپ دونوں کا ہم امید کرتے ہیں کہ کم اس کم جو معاملات ہیں وہ درست سمت میں جاتے نظر آئیں پروگرام ایبریش حامل کرتے ہیں اور خبر بات کریں گے مہنگائی میں اضافے کی وجہ سے نون لیگ کے مختلف رہنما اپنے اپنے حلقوں میں تنقید کی ضد میں ہیں انہوامی غصے کا سامنا ہے اور اس اہم وقت میں سابق وزیراعظم شہباز شریف لندن میں ہے جو حکومت جاتے ہی وہاں روانہ ہو گئے تھے نواز شریف جو دوہزار انیس سے لندن میں موجود ہیں ان کے پاکستان آنے کی تاریخ بار بار بدلتی رہی ہے اور دوہزار اکیس سے پارٹی کے رینوما بار بار ان کی واپس کی دعوے کرتے رہے ہیں مگر وہ اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف کے وزیراعظم ہوتے ہوئے بھی واپس نہیں آئے اور چھوٹے بھائی شہباز شریف حکومت جاتے ہی اپنے بڑے بھائی کے پاس لندن چلے گئے ہیں مگر پاکستان میں موجود نون لیگ کی قیادت اس وقت عوام کا سامنا کر رہی ہے الیکشن کیمپین انہوں نے کرنی ہے ہمارے ساتھ حافی وزیر داخلہ رانہ سنہ علاہ صاحب موجود ہیں ران صاحب بہت شکریہ ہمیں شمیر روائن کرنے کے لیے ران صاحب نواز شریف صاحب نے آنا تھا چھوٹے بھائی کی حکومت تھی ہم آپ لوگے سوال کرتے تھے کہ بڑا بھائی کیوں نہیں آ رہے ہیں اب بڑے بھائی کے پاس چھوٹے بھائی چلے گئے ہیں حکومت جاتے ہیں یہ کس قسم کے آپٹکس ہیں جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو عمران خان صاحب سڑکوں پر تھے اپنے لیگ کیمپین کر رہے تھے اب عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور دونوں بھائی واہر ہیں یہ کونسی سیاست ہو رہی ہے دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے صحت کے پیش نظر گورنمنٹ کی پرمیشن سے اور عدالت کی اجازت سے جو ہے وہ بیرون ملک گئے تھے اور ان کی واپسی کا پروگرام جو پارٹی نے انہیں جو ریکویسٹ کی ہوئی ہے وہ کوئی تقریباً چھے آٹھ ماہ پہلے کی بات ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں جو کہ آپ فروری میں انشاءاللہ تعالی ہوگا کہ وہ پارٹی کو جو ہے وہ لیڈ کریں اس الیکشن کمپین میں اور وہ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی یہ الیکشن ایکٹیوٹی شروع ہوتی ہے وہ واپس آئیں گے اور میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے جو ہے وہ آپ کو علم میں ہے کہ وہ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ کینسر سروائیور ہیں اور وہ اپنے چیک اپ کے لیے اس سے پہلے بھی جاتے رہے ہیں تو وہ اپنے چیک اپ کے لیے گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی پوری طرح سے جو ہے وہ اپنی صحت کو ٹھیک ٹھا کر کے وہ انشاءاللہ تعالی آ کے برپور جو ہے وہ الیکشن کمپین کریں گے دونوں کو اللہ صحت دے مگر نواز شریف صاحب دوبائی چلے گئے سعودی عرب چلے گئے یورپ گھومنے چلے گئے مگر پاکستان آتے بھی ان کی طبیعت خراب تھی حالانکہ پاکستان میں حکومت چھوٹے بھائی کی تھی چھوٹے بھائی حکومت میں ہوتے ہوئے بھی بار بار لندن جاتے تھے تو نواز شریف صاحب سے ملنے جاتے تھے علاج کیلئے نہیں جاتے تھے پھر حکومت جاتے ہی چلے گئے ہیں اب آپ کے علاج کیلئے نہیں شازیب یہ تانہ جو ہے نا دیکھیں شازیب یہ تانہ میاں نواز شریف کو نہیں دیا جا سکتا میاں نواز شریف نے جب قوم کو ضرورت تھی ملک کو ضرورت تھی ان کی سیاست اور ان کی پارٹی کو ضرورت تھی جب پارٹی نے ان کو کہا کہ جی آپ واپس آئیں ہمیں الیکشن میں جو ہے وہ ضرورت ہے آپ کی اور آپ کا آنا ضروری ہے وہ اپنی بیٹی کو کا ہاتھ تھام کے وہ اس وقت یہاں پہ آ گئے تھے جب یہاں پہ جو ہے وہ مخالف حکومت تھی اور جو اس وقت حالات تھے پھر جس طرح سے ان کے ساتھ آنے پہ سلوک کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے اس بندے کو اس بات کا تانہ نہ دیں آپ کہ جی وہ بھائی کی گورنمنٹ تھی تو وہ آئے نہیں بسیب نہیں ہے نا چار سال ہو گئے ہیں اپنی ٹائمنگ کے مطابق آنا ہے لیکن جب آنا ہے نا تو پھر انہیں کوئی گبرہت نہیں ہے نہ کسی کا خوف ہے نہ حکومت کی ضرورت ہے نہ نہ حکومت کی ضرورت ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بیانیاں آپ لوگوں کے پاس نہیں ہیں کار کردکی کا بیانیاں بھی آپ کے پاس نہیں ہیں اور قیادت بھی آپ کے پاس نہیں ہیں تو الیکشن لڑیں گے کیسے ہمارے پاس بیانیاں بھی ہے ہمارے پاس بلکل الیکشن کمپین کے لیے پورا مواد ہے ہم لوگوں کو جو ہے وہ مل رہے ہیں لوگ ہماری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں ہم نے اس ملک کو ڈیفارٹ سے بچایا ہے ورنہ وہ تو اس ملک کا بٹھا بٹھا دیا تھا اس نے یہ ملک جو ہے وہ پچھلے یعنی 22 میں جو ہے اپریل میں یہ ڈیفارٹ ہونے جا رہا تھا ہم نے جو ہے وہ ملک کو ڈیفارٹ سے بچایا ہے اور آپ آئی ایم ایف نے آپ آئی ایم ایف کے دوسروں نے نگران حکومت جو ہے وہ چار سو یونٹ تک ریلیف دینا چاہتی تھی آئی ایم نے ریجیکٹ کر دی نا ان کی ریکویسٹ اب لوگوں کو پتا چل گیا کہ لوگوں کی مشکلات کی وجہ کیا ہے وجہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ موعدہ ہے جو عمران خان نیازی کی حکومت نے اور اس نے کیا تھا یہ تو ناوما کا سٹینڈ بائی ایرجمنٹ آپ لوگ کر کے گئے مگر آرگومنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہاں سے کچھ انویسمنٹ آ جاتی ہے جس کا آرمی چیف بھی بزنس کمیونٹی سے مل کے دعویٰ کر رہے ہیں تو کریڈٹ آپ کو نہیں ملے گا مگر اگر نہیں آتی ہے اور آلات خراب ہوتے ہیں تو جو الزام ہے وہاں پر ضرور آئے گا اور آپ کو الیکشن میں سامنا کرنا پڑے گا وہ نگرہ حکومت پر نہیں آئے گا نہیں یہ کیا بات ہوئی کہ اگر بہتری آجائے تو اس کا کریڈٹ ہمیں نہیں ملے گا اور اگر کوئی غلط ہو تو اس کا ڈس کریڈٹ ہمیں ملے گا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی صورتحال ہے اس میں کریڈٹ ڈس کریڈٹ جو ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے جس طرح سے اس نے اس قوم کا بٹھا بٹھایا ساڑھے تین سال میں جس طرح سے اس نے اس ملک میں جمہوریت کا اور سیولین بالا دستی کا بٹھا بٹھایا اس نے تو اس ملک کو جو ہے وہ نہ صرف معاشی طور پر سیاسی طور پر بھی تباہ کر دیا وہ ایسا ناسور اس ملک کے ملک کی سیاست میں جو ہے وہ پیدا ہوا یا پیدا کیا گیا اس نے تو ہر طرح جو ہے وہ ملک کی ملک کو تباہی سے دو چار کر دیا جان صاحب اب وہ جیل میں ہے اور اگر وہ جس حد تک ہو سکا ہم نے اب وہ جیل میں ہے اگر وہ رہا نہ ہوئے مگر بلے کا نشان ہوا تو آپ لوگوں کو ٹیف ٹائم نہیں ملے گا یا نواز شریف صاحب آکے کچھ بدل دیں گے سب کچھ بیانیاں بھی آ جائے گا کوئی کارکردگی کا بھی اسٹیبلشمنٹ مخالف بھی دیکھیں اس نے نہیں دیکھیں وہ جیل میں ہے اپنے کیے دھرے کی بنیاد کی اوپر یہ نو مئی ہم نے نہیں کیا نہ ہم نے اسے یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ کرو نہ ہم نے اسے اس کے اوپر عبارہ تھا کہ یہ کرو یہ سارا کو جو ہے وہ کیا دھرہ جو ہے یہ اس کا ہے اور جو اس نے کیا وہ سٹیٹ کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہوا وہ پاکستان کے دفاع کے اوپر حملہ آور ہوا وہ اس نے بگتنا ہے وہ اس نے فیس کرنا ہے باقی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا بلے کا نشان ہو نہ ہو وہ جیل میں ہو باہر آئے ہم انشاءاللہ تعالی برپور طریقے سے جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے ہمارا بڑا جاندار موقف ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور لوگ سمجھیں گے اور لوگ سمجھ رہے ہیں یہ پتہ نہیں ہمیں بڑا ٹاف ٹائم بر رہا ہے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے پر ذمہ داریاں تو بھی ڈال رہے ہوتے ہیں آپ سے دیر پہلے تک آپ لوگ اتحادی تھے کبھی چینی کی قیمت پر ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں کبھی پیپلز پارٹی کہتے ہیں بداول بٹوزہ داری وزیر آزام ہوتے تو عوام کو بہتر ریلیف دیتے ہیں ایسی حکومت تھی تو پھر ایک دوسرے طرح کریڈٹی لے رہے ہوتے ہیں کئی تھوڑی لے رہے ہیں آپ ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں نہیں نہیں کوئی ذمہ داری نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بطور پیپلز پارٹی پی ایم ایل این نے بطور پی ایم ایل این آپ بتائیں کب ذمہ داری ڈالی ہے یا کب بات نہیں ہے چینی کی قیمتوں کی ذمہ داری ایسی سی کا فیصلہ تھا سن لے نا ایسی اکبال صاحب نے اور نوید کمر صاحب نے بات کی ہے یہ معاملہ جو ہے یہ ٹھیک ایسی اکبال صاحب کی اقرائے ہو سکتی ہے نوید کمر صاحب کی اقرائے ہو سکتی ہے لیکن کوئی پارٹی نے تو یہ نہیں کہا کہ جی وہ ذمہ داری کس کی تھی کس کی نہیں تھی کیبنٹ ڈیسیجن تھا وہ لیدہ بات ہے کہ ٹھیک ہے ذرداری صاحب کا یہ موقف تھا کہ ہمیں چینی برامت کرنی چاہیے اور وہ چینی برامت کرنے کا فیصلہ پوری کیپنٹ نے کیا تو ران صاحب اگر عمران خان صاحب رہا ہو گئے اور کیمپین کر رہے ہوئے اور نواز شریف صاحب بھی کیمپین کر رہے ہوئے تو پھر آپ لوگوں کوئی چانس ہے انشاءاللہ تعالی میں پنجاب کی حد تک یہ ذمہ داری کیونکہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں ذمہ داری باٹی نے مجھے دی ہے پنجاب میں انشاءاللہ تعالی اگر دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار اٹھارہ جیسے حالات نہ کبھی پہلے مسلم لیگ لے دیکھیں نہ بعد میں کبھی ہوں گے نہ آج ہوں گے اگر اس وقت بھی ہم نے پی ٹی آئی کو ہروایا اور پنجاب میں قومی اسمبلی کی سیٹوں میں بھی اور صبائی میں بھی ایک سریعت حاصل کی تو انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب میں ایک سریعت حاصل کرے گی یہ نوٹ فرمالیں گے بہت شکریہ سب کی مفتوکہ آپ نے سنی ایک پوری میں بریک شامل کرتے ہیں قرآن خبر آپ کے سامنے لے اسلام آباد آئی کوٹ کے جرد جسس بابر ستار حکومت کی طرف سے امن و امان برقرار رکھنے کی آڑ میں تری ایم پیو کے تحت سیاسی گریفتاریوں پر سخت احکامات جاری کر رہے ہیں اور متعلقہ حکام کی مسلسل سردنش کر رہے ہیں اور آب تو انہوں نے اسلام آباد کے ڈیپٹی کمیشنر اور اسلام آباد پولیس کے تین سینر افسران پر توہین عدالت کی فرد جرمائیت کر دی ہے جسے بابر ستار نے غیر مشروط معافی قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے ڈی سی اسلام آباد سے کہا کہ اس کیس میں چھ مہینے کی قید ہے آپ بھی کچھ عرصہ جیل میں رہ لیں آپ کو بھی معلوم ہو کہ دوسرے کیسے جیل میں رہتے ہیں جس بابر ستار پندر آگست سے تحریک انصاف کے لینما شیریار آفریدی کی ایم پیو کے تحت بار بار گریفتاری کا کیس سن رہا ہے جس میں وہ پہلے ہی ایم پیو کا آرڈر موت کل کر کے شیریار آفریدی کو رہا کر چکے ہیں اور کسی دوسرے کیس میں بھی انہیں گریفتار نہ کرنے کا حکم دیا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ جسٹس بابر ستار نے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے انصاف کی فتہ ہمی میں رکاوٹ ڈالنے اور بنیادی حقوق سلپ کرنے پر پندرہ آگست کو ہی متعلقہ حکام کے خلاف توہین عدالت کا شو کاؤز نوٹس جاری کر دیا تھا اور اگلے دن ان کی طرف سے پیش کی گئی وضاحتوں کو غیر تسلیب قرار دے دیا تھا اور پھر آج کی سامات میں جسٹس بابر ستار نے ڈی سی اسلام آباد، عرفان نواز میمن ایس ایس پی آپریشنز جمیل زفر ایس پی فاروق بٹر اور تھانہ ماغلہ کے ایس ایچو ناسک منظور پر باقاعدہ فرد جرمائید کر دی ہے تاہم چاروں ملزمان نے سہت جرم سے انکار کر دیا ہے آسمات کے آغاز میں ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشنز کی جانب سے وضاحتی جواب جمع کر آیا گیا اور انہوں نے غیر مشروط معافی مانگی تو جسٹس بابر ستار نے ریماز دیئے کہ آج تو ہم نے چارج فریم کرنے کا دن رکھا ہوا ہے تو ایڈوکیٹ جنرل سلام آباد نے کہا کہ افسران نے غیر مشروط معافی مانگی ہے فرد جرمائید نہ کی جائے تو جسٹس بابر ستار نے ان سے کہا کہ کیسے فرد جرمائید نہ کریں یہاں توہین اطالت کا معاملہ چل رہا ہے کیس چل رہا ہے اور آپ پھر بھی ایم پی او آرڈر جاری کر رہے ہیں اس دوران ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد ارفان نواز ممن نے غیر مشروط معافی مانگ لی تو جسٹس بابر ستار نے ریماز دیئے کہ اس کیس میں چھ مہینے کی قید ہے آپ بھی کچھ عرصہ جیل میں رہ لیں آپ کو بھی معلوب ہو کہ دوسرے کیسے جیل میں رہتے ہیں جو کچھ بھی ہے وہ اب ٹرائل میں ثابت کرنا ہے اس کے بعد عدالت نے ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد ارفان نواز ممن پر فرد جرمائید کر دی تو انہوں نے صحت جنر سے انکار کیا پھر عدالت نے اس پر جسٹس بابر ستار نے پوچھا کہ کیا آپ دفاع پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس اس پی آپریشنز نے جواب دیا کہ مجھے وقت دے دیا جائے اس کے بعد عدالت نے اس پی فاروق بٹر اور اسے چوڑ ناصر منظور پر بھی فرد جرمائید کر دی لیکن ان دونوں نے بھی صحت جرم سے انکار کر دیا ان چاروں افسران پر فرد جرمائید کرنے کے بعد عدالت نے وکیل قیسر امام کو توہین عدالت کیس میں پروسیکیوٹر تائنات کر دیا ہے اور اب ان سرگاری افسران کو اختیارات کے تجابوس کے الزامات کے تحت توہین عدالت کے ٹرائل کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے علاوہ گزشتہ روز اس کیس کی سامات ہوئی تھی تو جسیس بابر ستار نے ڈیپٹی کمیشن اسلام آباد کو 3 ایم پیو کے اختیارات استعمال کرنے سے تاہکم سانی روک دیا تھا اور ساتھ ہی 3 ایم پیو کی آئینی اور قانونی حیثیت سے متعلق معاونت کے لیے ٹانی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا تھا آجی پرام میں اپنا ہے اللہ حافظ